بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بچوں کو میں نے سکور بھیج دیا ہے میں نے سوچا کہ گیس کھڑی بھی ہے میں جلدی جلدی سے دن کا سالن بنا کر رکھ دیتی ہوں تو دال کو میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے قدو بھی کٹ لیا ہے اور تماتر بھی کٹ لیا ہے پیاز کو میں نے لائٹ سا براؤن کیا ہے اس کو لائٹ براؤن کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے کوٹاوار لیسن اور خشک دھنیا وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے تھوڑا سا میں اس کو کروں گی فرائے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ٹرماٹر جال دیا ہے ان کو بھی تھوڑا سا سوفٹ کر لوں گی میں اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے لال میچ کا پاودر اور ساتھ ہی میں نے ہلدی شامل کر دی ہے نمک بھی میں نے ڈال دیا ہے قدو بھی میں نے اس کے اندر شامل کر لیا ہے ہم اچھا بھونے کے ہمارے سالن کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا قدو کی بھونائی میں نے کر لی ہے اور اس کے اندر میں نے سبز مرچیں اور دار بھی شامل کر دی ہے کیونکہ بہت ہی ایزیس بننے والا سالن ہے اور بہت ہی مزدار سالن بنتا ہے تو آپ بھی ضرور بنا کے دیکھئے گا اس طریقے سے ہم میں اس کے اندر پانی ڈالنے لگی ہوں پانی اتنا ہی ڈالوں گی جتنا جتنے میں کہ دال بھی گل جائے اور ہمارے قدو بھی گل جائے جتنی جلدی میں نے کی تھی سالن بنانے کی اتنی ہی دیر ہو گئے کیونکہ آج ہمیں پریشر کوکر نے بھی دھوکہ دے دی ہے رنگ اس کا اچانک سے خراب ہو گئے کل تو بالکل ٹھیک تھا جب میں نے سالن بنائے تھا اب میں نے بند کیا کوکر تو چلائی نہیں اب بھی تک ہمارے دال بھی نہیں گلی اور قدو بھی نہیں گلے تو میں نے بیٹے کو بھیجائے میں جام کے لیے دوبارہ اس کا رنگ دوبارہ سے اسے بند کروں اور جلدی سے ہمارے سالن تیار ہو جائے دال میں کہا تو جلد جلدی میں صفائی کر لیتی ہوں سارا روم میں ہنہیں سیک کل لیا ہے اب جو سفائی بھی کر لیتی ہوں اور بچوں کو نہل دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے بچوں کو نہل دیا ہے اب میں اور ہم ساعر کے سفائی کریں گی یہ جو بیٹ شیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مجھے بہت پسند آئی تھی میں اسے لے کر آئی ہوں جب میں نے آکر بیٹ پر بچھائی تو یہ چھوٹی ہو گئی لمبائی تو اس کی پوری ہے چوڑائی میں بہت کم تھی میں چاہتی ہوں کہ یہ جو بیٹرس ہوتا ہے کبر رہے تو اس وجہ سے میں نے سسٹر سے کہا اس کا کچھ ہوتا ہے تو آپ کہہ دیں انہوں نے کہا چلو میں لگا دیتی ہوں اس کے اوپر فریل لگا دیتی ہوں کپڑا پڑا تھا تو انہوں نے مجھے فریل لگا دی ہے اب مجھے بہت پسند ہے میں زیادہ اسی کو ہی بچھاتی ہوں کیونکہ یہ زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے اب بچہ کہتے ہیں چینز کا اندر لیکن میں کہتے ہوں نہیں مجھے یہ پسند یہ بچھے گی پورے گھر کی میں نے صفائی کر لی ہے یہ پورچ رہ گیا تھا اس کو میں دھونا تھا اس کو میں دھو دیتی ہوتی ہوں کیونکہ گلی میں سے ٹریفک گزر رہی ہوتی ہے تو ڈسٹ ٹوٹتی ہے تو یہاں پہ ڈسٹ آئی رہتی ہے ہر وقت ہی تو اس لئے میں اس کو روزانہ تقریباً دھو دیتی ہوتی ہوں تو جی صاف ہو جاتا ہے پورے گھر کا دھونے لگ جاؤ تو پھر ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے لیکن نیٹ بہت لگتا ہے جس دن دھو دونا گھر کو بہت ہی صاف سترہ لگ رہا ہوتا ہے تو باقی پورے گھر میں میں نے پورچہ لگا دیا ہے پورچ کو میں نے دھو دیا ہے جب میں گھر دھو رہی ہوتی ہے رومان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں پانی میں گھوز جاؤں یہ میں آپ کو شرٹ دکھانے لگی ہوں سلائی ہو رہی ہے یہ جو ہک اس کے لگا رہی ہے یہ آرم پٹ سے اس کے ہک سٹارٹ ہو رہے ہوں جو آپ تک جائیں گے شرٹ کو سلائی کرتے کرتے ہیں سسٹر نے اپنا ہاتھ بھی سٹیج کر دیا شرٹ کے ساتھ ہی ان کا ہاتھ بھی آ گیا تھا سوئی کے اندر تو اتنا سارا بلڈ نکر رہا تھا پھر میں نے پٹی بان دیا یہ جب شرٹ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ ہک اس کے لگے ہیں اب پٹا لگ رہا ہے اس کا چاروں سائڈوں سے پٹا لگ جائے گا اس کے بعد جو اٹیج ہوگا فرانٹل بیک دونی کٹھے اٹیج ہوں گے یہ پورا سوٹس لائی ہو گیا میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھا دوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ کلی سٹائل میں یہاں پہ لگائی ہے لیس اور سائڈوں پہ جو ہک تھے وہاں پہ بٹن لگائے ہیں وہ میں دکھاتی ہوں آپ کو چوکوں سے وہ نیچے گھیرے پہ اس طرح سے پٹا لگایا ہے شرٹ کا اپنا ہی کپڑا تھا اسی سے پٹا لگا دیا اگر نہ ہو تو پھر پلین کپڑا لگا دیتے ہیں نیچے وہ بہت پیارا لگتا ہے یہ ہک کے اندر بٹن بھی لگا لیے ہیں یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اس لئے میں آپ سب کو ڈیزائن دکھاتی ہوں تاکہ آپ سب کو بھی آئیڈیا ملتا جائے اور جنہوں نے اید کے ڈریسز بنوانے ہیں تو وہ بھی بنوانے ہیں اور جو سٹیج کرنے والے ہیں تو انہیں بھی نئے نئے آئیڈیاز ملتے رہے ہیں اور وہ بھی اس طرح سے ڈیزائننگ کرتے رہے ہیں اس کا گلہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دونوں سائڈوں سے میں دکھا ہوں آپ کو ہک لگے ہوئے ہیں یہ ہے اس کا گلہ آج کل اس گلے کا بہت فیشن ہے کوئی پانچ ہول بنواتا ہے کوئی تین اور کوئی ایک ماشاءاللہ اس کے تین بننے میں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ سوٹ تو یہ ہے اس کا ٹراؤزر لین ٹراؤزر ہے کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے اس پر اب یہ بھی اور کپڑے آگئے ہیں سلائی ہونے کے لیے یہ دیکھیں اتنے سارے کپڑے آئے ہیں اللہ کہہ سب کے سلائی ہو جائیں اور سب کو ٹائم سے مل جائیں سب کے کپڑے اگر سلائی نہ ہو تو پھر انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے میں وائس آور کر رہی تھی روم میں آ کے تو یہ بھی شاید اندر بیٹھ ہوئی تھی مجھے پتہ نہیں چلا میں اندھیرے میں بیٹھ ہوئی تو یہ اچانک سے ایسے میرے پاس ہے میں ڈر گئی اور جلد جلدی آ کے میری گود میں گھس کے بیٹھ گئی ہے مو اس نے نیچے کیا بے بڑے سکون سے بیٹھ گئی آ کے ابریش نے ابھی ابھی اپنا ہیئر سٹائل بنایا کہتی ماما میرا ہیئر سٹائل بھی دکھائیں دکھائیں کس طرح سے بنوا کے آئی ہیں ابھی ابھی اپنا ہیئر سٹائل بنوا کے یہ چھوٹ چھوٹے بالوں میں دونوں طرف سے اچھا لگ رہا ہے ہاتھ اٹھائیں اتنی پیاری پونی لگائی ہے ابریش نے واو ابریش آپ تو پیاری لگ رہی ہو گوڑ کس نے بنایا ہے آپ ہی نے بنایا ہے اچھا لگ رہا ہے میں اوپر آگئی ہوں میں نے کہا جا کے میں دیکھوں پرندوں کو کیوں کہ آج بہت بہت زیادہ گرمی ہے ہوا بھی رکی ہوئی ہے اور گرمی ہے بہت زیادہ ہے دھوپ بھی بہت زیادہ ہے تیز دھوپ ہے آج بادل بھی نہیں ہے ابھی میں نے باہر دیکھا تو ہلکے ہلکے بادل آئے ویسے پہلے بھی بادل نہیں تھے بہت زیادہ گرمی تھی تو میں نے کہا جا کے میں پرندوں کو دانا پانی میں ڈالاتی ہوں ان کا پانی بھی چینج کر رہتی ہوں کھانا بھی ان کو دے آتی ہوں یہ جو ہماری مینی فورج تھی ان میں سے ایک چوزہ بچ گیا ہے نیچے بہت تانگ ہوتا تھا شور مچاتا تھا پھر ہم نے یہاں پہ چھوڑ دیا ان بججز کے ساتھ چھوڑ دیا اب یہاں پہ بہت انجوائے کرتا ہے ان کے ساتھ لکڑی کے اوپر بھی کھڑا ہو جاتا ہے ان پرندوں کے لئے جو پانی رکھا ہوئے ہیں نہانے کے لئے تو وہ بھی چینج کر دیتی ہوں اور پینے والا پانی بھی چینج کر دیتی ہوں کیونکہ پانی گرم ہوا پڑا ہے گرمی بہت زیادہ ہے ابھی میں نے باہر دیکھا تو بہت ہلکے ہلکے بادل آئے ہوئے ہیں سننے میں آیا کہ دوبارہ بارشیں بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں دیکھیں اب اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اور فین چیز ہماری بیٹھی ہوئے ہیں ان کو بہت زیادہ گرمی لگی ہوئی ہے یہ پانی میں جا کے اتنا پیارا نہاتی ہیں کبھی میں دکھاؤں گی جب نہار ہی ہوں گی نا اتنا اچھا نہار ہی ہوتی ہیں ہمیں چل کے آپ کو باہر کا موسم بھی دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا باہر کا موسم ہے شام ہونے والی ہے تقریباً اور یہ جو سامنے کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں وہ آج تار پہ آگئے ہیں آج انہوں نے اپنی جگہ چینج کر لی ہے آج نیچے بہت زیادہ گرمی پیل ہو رہی تھی اس لئے میں جا کے میں دیکھاتی ہوں کیسا موسم ہے آپ ماشاءاللہ کافی چینج ہوا ہے کہ گرمی کی جو شدت تھی وہ کم ہو گئی ہے شام بھی ویسے ہوئی بھی ہے اور ہلکے ہلکے بادر بھی آئے ہوئے ہیں اس سہن میں ہوا تو نہیں لگ رہی لیکن دوسرے والے سہن میں ہوا ہے وہاں پہ اس سائٹ کی ہوا ہوگی وہاں پہ یہ دیکھیں پودینہ ہمارا ہیل رہا ہے ماشاءاللہ اچھا پودینہ ہوا ہے تو ہوا کے وجہ سے یہ بھی ہل رہا ہے اس سائٹ میں ہوا لگ رہی ہے چھنڈی بھی محسوس ہو رہی ہے ہوا 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 مجھے اچھی لگ رہی ہے تو میں تھوڑی دے یہاں بیٹھ گیا ہوں انجوائے کرنے میں کہا چلو میں موسم انجوائے کرتی جاؤں ان کا میں نے پانی بھی چینج کر دیا ہے اب یہ تھنڈے پانی سے نہاں بھی لیں گے اور پانی تھنڈا پی بھی لیں گے تو میں چلتی ہوں ہم دوبارہ نیچے بہت انجوائے کر لیا اوپر بیٹھ کے اب میں آگئی ہوں نیچے یہاں پر بچوں نے اپنا کام شروع کیا ہوئے چھوٹیوں کا اور ان کا مقابلہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے کس کا ہومورک ختم ہوتا ہے بچ پر میں ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے ہم چاروں بہن وائنوں کا مقابلہ ہوتا تھا اور پورا پورا دن ہم لگے رہتے تھے کہ سب سے پہلے کس کا کام ختم ہوتا ہے اور یہاں پر عبد الرحمان اپنے ناظرہ قرآن کی تیاری کر رہے ہیں صبح اس کا پیپر ہے ناظرہ قرآن کا بہت تنگ کرتا ہے پڑھنے میں کھیلنا بہت ہی سے آتا ہے پڑھائی کم کرنی ہوتی اس نے کھیلنا زیادہ ہوتا ہے اور رومان بھی یہاں پر اپنے فان کا مظاہرہ کر رہی ہے خوش ہو رہی ہے بیٹھ کے یہاں پر اور ہر بچہ اپنے کام میں مصروف ہے یہی تو دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے بچپن کے دن اتنا اچھا ہوتا ہے بچپن نہ فکر نہ فاکہ ایشکر کاکہ والی بات ہے یہاں پر رومان نے کیٹو کو اٹھا لیا رومان آپ کے پاس آگئی کیٹو آپ کے پاس آگئی کیا کہتے ہیں رومان کی پاس جاتی ہوں پکڑ لیا پکڑ لیا زور سے نہیں دبانا اس کو ٹھیک ہے زور سے نہیں دبانا واو آپ نے پونی لگائی ہے اپنے پونی تو دکھاؤ مجھ دکھائیں واو اتنی پیاری پونی رومان نے لگائی آپ اچھی لگ رہی ہو پونی کیس نے لگائی ہے رومان کس نے پونی لگائی ہے آپ کو کس نے آپ ہی نے نین ہے اچھا اچھی بنائی ہے پونی اپنے بڑی آپی کو نیم بولتی ہے گائیس کیچر بھی لگنا ہے اس کے اوپر سارا کچھ رومان ہیں اپنے سر پر لگا لینا تو اپنے ویڈیو کا یہیں پہ میں کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں ضرور جیاد رکھا کریں جالدی ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ